فریکچر نیک فیمر ہم فریکچر نیک فیمر کا ٹریٹمنٹ بہت جلدی without blood loss without complications کر سکتے ہیں اب complications کیوں ہوتی ہیں فریکچر نیک فیمر میں خاص طور پر بزرگ لوگوں میں elderly لوگوں میں پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جب بھی hip میں fracture ہوتا ہے تو بہت جگہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی عمر 80 سال ہے 90 سال ہے ان کا operation نہیں ہو سکتا ہے بہت risk ہے اور پیشنٹ کو بیڈ پر چھوڑ دیا جاتا ہے یہ سب سے بڑا کارن ہے کہ پیشنٹ کو complications ہوتی ہیں تو ہوتا کہ ہے جب ایک بزرگ آدمی کو آپ چھ مہینے یا ایک سال تک بیڈ پر رکھو گے تو ان کو bed sore ہو جائیں گے chest infection ہو جائے گا urine infection ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی complications ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی ہیں جیسے ان کی جو veins ہوتی ہیں پیر کی legs کی اس میں clot بن جاتے ہیں اور جیسے ہی پیشنٹ کبھی چلنا شروع کرتے ہیں movement کرتے ہیں تو وہ clots ان کے lungs میں چلے جاتے ہیں اور کبھی کبھی یہ جان لیوا ہو سکتے ہیں اگلی چیز bone weak ہو جاتی ہے osteoporosis next muscle weakness ہو جاتی ہے یعنی کہ جتنی دیر تک پیشنٹ bed پر رہے گا recovery کے chances اتنے ہی کم ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہ ہے before surgery during surgery عام طور پر open surgery کی جاتی ہے جس میں bleeding ہوتی ہے body کے اوپر stress پڑتا ہے اور کئی بار یہ پیشنٹ ICU تک چلے جاتے ہیں لیکن MIS technique کا یہی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہم tissue trauma نہیں کرتے ہیں بہت ہی چھوٹا انسیزن no bleeding اس کے بعد پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی bone osteoporosis ہے آپ کی ہڈی کمجور ہے اس لیے اس میں cemented implant ہی ڈالا جائے گا تو cement سے کیا ہوتا ہے cement is a cardiotoxic element کئی بار cardiac event ہو جاتے ہیں کچھ cardiac complications ہو جاتی ہیں heart کی problem ہو جاتی ہے تو that is another thing اس کے بعد آتی ہیں after surgery complications patient کو full weight wearing یعنی کہ پورا وزن ڈال کر کئی بار نہیں چلایا جاتا patient کی recovery slow رہتی ہے جب ہم open technique سے کام کرتے ہیں MIS technique سے patient کچھ گھنٹوں سے لے کے کچھ دنوں میں ہی normal چلنا شروع کر دیتے ہیں یہ patient جتنا جلدی چلنا شروع کریں گے اتنے ہی complication کم ہوں گی تو ایسا ہی ایک example ہم آج آپ کو دکھا رہے ہیں یہ Mr. Jitendra Ghosh ہے جو آسام سے ہمارے پاس آئے ہیں کون سے پیر میں چھوٹ ہے neck کتنی عمر ہے آپ کی کتنی عمر ہے 86 86 کیا بار ٹھیک ہے تو یہ typical fracture neck femur ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ پیر باہر کی طرف گر جاتا ہے normally ہمارا پیر ایسے رہتا سیدھا لیکن یہ پیر دے کو باہر گر گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ hip میں fracture ہو گیا دوسری چیز کہ پیر چھوٹا ہو گیا length کم ہو گئی ہے تو اس کا بھی مطلب ہے کہ اوپر fracture ہے تو یہ typical fracture neck femur ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ball ہے جو head ہے femur کا وہ بالکل الگ ہے اور femur یہاں الگ ہے so this is the fracture line پرابلم کیا ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو لٹا کر رکھتے ہیں پیشنٹ کے بعد تو اس سے پیچھے کی سکن خراب ہو جاتی ہے تو پیشنٹ کو بٹھانا ہوتا ہے ٹھیک تو پیشنٹ کو کیسے بٹھانا ہے تو پہلی چیز تو ہم نے alpha bed use کیا ہے جس میں air ہے جس سے bed sore نہیں ہوتے ٹھیک ہے دوسرا پیشنٹ کو fracture کے ساتھ بھی بٹھا سکتے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں fracture ہل جائے گا خراب ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے آئیے آپ ادھر آئیے تھوڑا back پہ سپورٹ کریں گے اس پیر کو میں سنبھال لوں گا پیشنٹ کو ایسے کر کے ایدھر پیر لٹکا کے بٹھائیں گے چھنٹ اس عمر میں جب ہم جیادہ دیر تک بیٹ پر لٹاتے ہیں تو کہاں کہاں بیڈ سور ہو سکتا ہے دیکھو ایک تو پیر ایسے پڑا ہوئا ہے یہاں بیڈ سور ہو سکتا ہے ایڈی کے نیچے بیڈ سور ہو سکتا ہے ہپس کے نیچے بیڈ سور ہو سکتا ہے کندے کے نیچے ہو سکتا ہے کئی بار ایون جو سر جانٹکا ہوئے اگر پیشنٹ زیادہ نہ ہلائے تو وہاں بھی بیڈ سور ہو جاتا ہے اور بیڈ سور ہے چیزیں جس کو ٹھیک ہونے بہت مہینے لگ جاتے ہیں بہت لمبا پروسس ہوتا ہے اور پریشانی الگ ہے ٹھیک ہے چلیے بابا جی بٹھائیں گے آپ کو چلیے بٹھاؤ اور تھوڑا ایسے روٹیٹ کریں گے تاکہ پیشنٹ پیر لٹکا کے بیٹھ سکے چلیے آجاو 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 آو بہت شاندار بٹھائے یہاں سے پکڑتے ہیں پیر کو آجاو آجاو آو 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 اور تھوڑا باس ٹھیک ہے تو ایسے اگر فریکچر ہے پیشنٹ کو ہپ میں تو ایسے بیٹھانا جروری ہے بابا جی اس پیر کو سیدھا کرو ویری گوڈ اس کو سیدھا کرو 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 کوشش کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیچے کرو ٹھیک ہے اس کے ایکسرسائز بھی چالو ہو جاتی ہے بیک کو آرام مل جاتا ہے ایون سجری کے بعد بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے لے بٹا ہند رف لے کے ہو تو جب بھی ان کو بٹھائیں گے ایسے تو ہم نے بیک پہ نظر کرنی ہے کہ کوئی ریڈ پیچ تو نہیں ہے بیڈ سور ہونے سے پہلے لال رنگ کا پیچ ہو جاتا سچاکتا جیسا بن جاتا ہے ساف گوز ہند رب ہر جگہ مل جاتا ہے گھر پہ بھی ہوتا ہے ہاں تو کوئی بھی ایسے گوز لیا کرو اس پہ ہیسے ہند رب لگایا اور پورا اس پہ ساف کر دیا ریگولر ریگولر ڈیلی جب تک نہ نہ شروع نہیں کرتے ابھی تو بیسے چلنا شروع کری دیں گے بھر بھی یہ بیک کے آپ کو جروری کرنا ہے تو اس ایک تو بیک ساف ہو جاتی ہے دوسرا جو سپیریٹ جب لگتی ہے نا تو وہاں پر خون کا دورہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ بیڈ سور کیوں بنتا ہے بلڈ سپلائی ختم ہو جاتی ہے ڈیڈ ہو جاتی ہے اس کے اور پیشنٹ کو بھی آرام ملتا ہے کیوں باو جی ٹھیک لگ رہا ہے نا اسے تو پورا نیک سے لے کے ہپ تک پورا ایریا کلین کرنا ہے اس کے بعد اس کو درائے کرنا ہے جب درائے ہو جائے تو کوئی بھی ٹیلکم پاوڈر لے کے پورا لگانا ہے پچھے ایسے پکڑو یہاں سے ایسے ویری گوڈ اور اس کو یہاں پکڑو ایسے اگر نہیں بیٹھ پائیں تو ایک دوسرا طریقہ بھی ہے ادھر آو میں بتاتا ہوں یہاں بیٹھو بیک سے بیک لگا کے بیٹھو نہیں بیک سے بیک یہ کرسی بن گی ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے تو بہت سمپل ہے اور جیسے سجری ہو جائے گی نا یہ درد ختم ہو جائے گا تو ان کو روز کم سے کم آدھا گھنٹہ سوگے آدھا گھنٹہ شام کو بٹھانا ہے ٹھیک ہے پہو جی یہ چھوڑ چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں نہیں تو کیا ہوتا نا اس کا علاج تو ہو جاتا ہے وہ جو باقی کامپلیکیشن ہو جاتی ہیں ان کا علاج نہیں ہوتا کیا کہ رہے ہیں مرنگ ان ایونگ اور جب بھی بیٹھ ہو گئے پرانایاں کیسے کرتے ہیں لمبا سانس کیسے لیتے ہیں کرو اس سے چیسٹ کی ایک سائز جب بھی بیٹھیں گے تو یہ ایک سائز بھی کریں گے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے بس اتنا ہاں دھیان رکھنا ہے اور آپ بالکل فٹ ہو جائیں گے کل سے چلنا شروع اور اویرنس کی وجہ سے یہ ویدن ٹو ڈیز فریکچر کے دو دن کے اندر ہی پیشنٹ کو یہاں دلی لے کے آئے ہیں ہم نے ان کی سجری کی ہے ایم ایس ٹیکنیک سے تو یہ دیکھئے نون سیمنٹیڈ ایم پلانٹ یوز کیا ہے یہ سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے نون سیمنٹیڈ اینڈ ایم ایس ٹیکنیک زیادہ ٹیشو کو ڈیمیج نہیں کرنا سیمنٹ نہیں ڈالنا ہے اور تھوڑا سا پیلوک ٹیلٹ ہے اس سے تھوڑا سا آپ دیکھیں گے ہلکا سا پیلوک ٹیلٹ ہے جو کچھ دنوں تک رہتے ہیں یہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا آپ دیکھیں گے موسیقی 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 موسیقی